بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں سمرہ فاطمہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان ایک غیر اعلانیہ دورے پر چین پہنچے ہیں جبکہ ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ دوسرے سربراہی اجلاس کی توقع بھی کی جا رہی ہے انڈیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدھتینات سے خصوصی انٹرویو رام مندر کی تعمیر پر بھی بات چیت اور آخر میں رکھ کریں گے چترال کی ایک خوبصورت وادی کا جہاں آج بھی صبح سورج کو دیکھ کر فصل کاشت کرنے کا وقت تیع کیا جاتا ہے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان ایک غیر اعلانیہ دورے پر آج چین کے دارل حکومت بیجنگ پہنچے ہیں جہاں وہ صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے دونوں رہنماوں کے درمیان یہ چوتھی ملاقات ہے کم جونگ ان ایک ایسے وقت میں چین پہنچے ہیں جب امریکی صدر ڈانلڈ شرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان دوسری ملاقات کے سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی کم جونگ ان کی مخصوص پیلی پٹی والی سب بکتر بند ریل گاڑی جب پیر کو جنوبی کوریا میں رکھی تو ان افواہوں کو تقویت مل گئی کہ وہ ایک مرتبہ پھر چین جا رہے ہیں اور پھر آج صبح اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب یہ ریل گاڑی بیجنگ کے مرکزی ٹرین سٹیشن پر پہنچ گئی اپنے دس سالہ اقتدار کے پہلے چھ برسوں میں کم جونگ ان نے کسی بھی ملک کا دورہ نہیں کیا لیکن گزشتہ ایک سال کے دوران یہ ان کا چین کا چوتھا دورہ ہے آج کی ملاقات اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ماضی میں ہمیں اس کا علم ملاقات کے بعد ہوتا تھا لیکن آج چینی اور شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے ملاقات سے پہلے ہی اشارے دے دیئے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ چینی صدر کے ساتھ کم جونگ ان شمالی کوریا کے جہوری پروگرام کے بارے میں کیا بات کریں گے لیکن یہ معاملہ مذاکرات میں یقیناً سر فہرست ہوگا تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کم جونگ ان کا بیجنگ کا دورہ اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہے تاہم چین نے تردید کی ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جہوری ہتھیاروں کے معاملے کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے چین کا کہنا ہے کہ مسٹر کم کے دورے کو کسی بڑے تناظر میں نہ دیکھا جائے اگر اس دورے سے کوئی ٹھوس نتائج برامت ہوتے ہیں تو بروق سب کو اس کی اطلاع دے دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسٹر کم اس دورے میں دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری اور مشترکہ بین لقوامی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کریں گے قطع نظر اس کے کہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی اگلی ملاقات ایک مرتبہ پھر سنگاپور میں ہوتی ہے یا کسی دوسرے ملک میں صدر ٹرمپ ان سے دو سوالوں کے جواب ضرور چاہیں گے پہلا یہ کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کو طرف کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے اور دوسرا یہ کہ کیا چین واقعی شمالی کوریا پر دباؤ اور اقتصادی پابندیاں قائم رکھنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں سلیم قاضی بی بی سی نیوز اور اب کچھ دیگر عالمی خبریں چین اور امریکہ میں تجارتی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہونے والی مذاکرات کی دوسرے دن دونوں فریق مذبت پیش رفت کے اشارے دے رہے ہیں بیجنگ میں ہونے والے ان مذاکرات کو منگل کی شام تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق چین کی طرف سے مذاکرات کے اختتام پر سرکاری طور پر بیان جاری کیا جائے گا یاد رہے کہ چین اور امریکہ میں تجارتی جنگ کئی ماہ سے جاری ہے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ رحف القانونی کو جنہوں نے ڈیپور کر دیا جانے کے ڈر سے اپنے آپ کو بینکوک کے ایک ہوتل کے کمرے میں بند کر لیا تھا اقوام متحدہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے رحف القانونی کو کل تھائیلنڈ سے واپس قوید بھیجا جانا تھا لیکن سوشل میڈیا پر ہونے والے ہنگامے کے بعد تھائیلنڈ کے حکام نے انہیں ڈیپورٹ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا رحف نے سوشل میڈیا پر سیاسی پناہ کے درخواست کی تھی برطانوی فوج کے سابق میجر جیفری ڈگلس لانگلین کو آج لاہور کے گورا قبرستان میں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ سپردخواق کر دیا گیا جیفری ڈگلس برطانوی راج کے دور میں ہندوستان آئے تھے لیکن وہ یہی کے ہو کر رہ گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کو درس و تدریش کے لیے وقف کر دیا ان کے شاگردوں میں وزیر آزم پاکستان سمیت بہت سی نمائی شخصیات شامل ہیں وہ لاہور کے مشہور ایچسن کالج سے وابستہ رہے انہیں کے سپریم کورٹ نے ملک کے سب سے اہم مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی کے سبراہ علوک ورمہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے سی بی آئی کے عالی اہلکاروں کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف بدنوانی کے الزامات کے بعد مرکزی حکومت نے چند ہفتے قبل انہیں چھٹی پر بھیج دیا تھا اور ان کے جگہ ادارے کے ایک عبوری سبراہ حکوم قرر کر دیا گیا تھا انڈیا میں عام انتخابات نزدیک ہیں اور ایک بار پھر آئیودھیا میں رام مندر کا موضوع گرم ہے مبسرین کا خیال ہے کہ حکمران جماعت بی جے پی رام مندر کے مسئلے کو آنے والے الیکشن میں اپنے حق میں استعمال کرے گی گزشتہ برس فیضاباد کا نام آئیودھیا اور الہباد کا نام پریاغ راج میں تبدیل کر دینے والے سختگیر ہندو نظریات کے حامل رہنما اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدھت تینات سے بی بی سی نامنگار نتین شروعستف نے ملاقات کی اور سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ کیا دو ہزار انیس میں بی جے پی کے لیے رام مندر سب سے بڑا موضوع ہوگا دیکھیں مدہ ہمارا بکاس اور سساسن ہوگا ہاں آئیودھیا میں مریادہ پرشتم بھگمان سی رام کا مندر بنے یہ جن بھاونائیں ہیں ان جن بھاوناؤں کا ہم بھی سمبان کرتے ہیں آپ نے راجستان میں ایک ریلی میں کہا تھا لوگوں سے میں تھا اتفاق سے تھا وہاں پر کہ آپ لوگ دیا جلانا شروع کر دیجئے دیوالی کے بعد آئیودھیا میں جو ہے دیا جلیں گے رام مندر کا نرمان شروع ہوگا دیکھیں ہمارے لئے کوئی چنائی وعدے نہیں ہیں رام راج کی پرکلپنا کو ساکار کرنا ہے ایک گریب کو گھر مل جانا ہے ایک گریب کے گھر میں سوچالہ مل جانا گریب کے چہرے پر آنے والی خسالی رام راج کی پرکلپنا کو ساکار کرنے جیسا ہے لوگ کہہ رہے ہیں دوہزار چودہ جو تھا وہ نریندر موڈی جی کا الیکشن تھا دوہزار انیس میں کیا نریندر موڈی جی کے بعد کی بھارتی جنتہ پارٹی دیکھیں پارٹی کا ایک نیتہ ہے پارٹی کا ایک چھتر نترتو ہے اور وہ موڈی جی ہیں اور ہی پارٹی موڈی جی کے ساتھ میں ہے ان کا نترتو میں چناؤ لڑے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی پونڈ بہومت کے ساتھ سرکار بنائی گی ہم لوگ ایک مسن کے تحت کام کر رہے ہیں اور پردھان منتری جی نے جو ایک مسن دیس کو دیا ہے بکاس کا سساسن کا اس دیس کے اندر انتیم پایدان پر بیٹھے ہوئے بیقتی کے جیونستر کو اٹھانے کا مجھے اکتا سیوہ کا ایک بہت بڑا مسن ہے بھارت کی سمردی اور بھارت کی خسالی کا راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس عویہان کے ساتھ جڑنے پر ہم لوگوں کو لگتا ہے کی واسطوں میں سیوہ کا ایک بڑا منچہ ہے اس کے مادیم سے بنا بھی دباؤ کے آپ سماج کی پرتیک تب کے کچھ سیوہ دے سکتے ہیں اسی سے جوڑا سوال کی گو ہتیا پر آپ نے سرکار میں آتے ہی ایک طرح سے بہت کڑی کاروائی کی پردیش میں آپ نے سارے جو سلوٹر ہاؤزز تھے ان کو بند کرایا اس سے جوڑے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ کیا اس کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے فرنج ایلیمنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سنگٹھن ہیں ان کے لوگوں کے اندر تھوڑی زیادہ ایک طرح سے کانون کو ہاتھ مل لینے کی ہمت نہیں آگئی کی سڑکوں پر چیک کر رہے ہیں کی کون گائے لے کر جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے دیکھیں اتر پردیش میں اس پرکار کی چھوٹ کسی کو نہیں ہم نے کہا نا اتر پردیش میں ایلیگل سرارٹر ہاؤزز ہم لوگوں نے انیس مارچ دوہزار سترہ کو ہی بند کروا دیئے تھے ایک دوسرا اتر پردیش کے اندر اس پرکار کی گدویدی کے لئے کوئی چھوٹ نہیں ویسے بھی اتر پردیش کے اندر گووت ادھنیم لاغو ہے پسو کروڑتا کا ادھنیم بھی پردیش کے اندر لاغو ہے سوابھائی کروپ سے جب ادھنیم لاغو ہیں پرساسن کاروائی کر رہا ہے تو ہم لوگ ان سب چیزوں سے ہی اس کو کانون کی دس سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن سوابھائی کاکروس وہاں پر کبھی کبھی ابرتاوہ دکھائی دیتا ہے جہاں پر بھڑکانے کی کوئی کاروائی دکھتی ہے اور اس کو بھی روکنے کی کاروائی کی جارہی ہے سکتی کے ساتھ اس کو بھی روکنے کا کارے کیا جارہا ہے کانون اپنے اندرسار کارے کرے گا کسی کے دواؤ میں آ کر کے نہیں اور کسی کے ہاتھ کا ہتھیار بن کر کے بھی نہیں اور ہم لوگ اس کو شروع میں لاغو کر رہے ہیں اس سے کیا دوسرے جو مذہب ہیں ان میں ڈر کی کہ اگر دنگا فساد ہوتا ہے تو اگر آپ بحشن کے خلاب کی پرتیوہ ہوتا ہے تو بحشن کے سماج بھی اور سرقشید محسوس کرتا ہے اجپردیس کے اندر بگت پونے دو ورس کے دوران کوئی دنگا نہیں ہوا ہے اگر کوئی دنگا پردیس کے اندر نہیں ہوا ہے اس بات کو پرمانت کرتا ہے ہر پروو اور تفہار یہاں پہ سانتھی پونھر ڈھنگ سے منائے گئے ہیں اس بات کو پرمانت کرتا ہے کہ پردیس کے اندر ہر جاتی، ہر مت، ہر مذہب کو اپنے سبھی دھارمک، اپنے سانسکرتک، اپنے ساماجک کارکرموں کو کرنے کی پوری سوطندرتہ ہے انڈین ریاست وطر پردیس کے وزیر اعلی یوگی آدھت تینات سے بات کر رہے تھے بی بی سی کے نامانگار نیتین شروہ ستب اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو راٹ کوم پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں عمران خان کا یہ بیان کہ اغر مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کے بارے میں تفصیل سے علم نہیں والد کی بات نہ ماننے پر سعودی خاتون کیوں گرفتار ہو سکتی ہے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ویرات کو ہلی اور ان کی ٹیم کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز جیتنے پر مبارک بات دی ان موضوعات کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر پڑھ سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ کیانیڈا کی حکومت نے ایسی افراد سے نمٹنے کا کیا طریقہ نکالا ہے جو کسی حال نشہ چھوڑنے پر تیاد نہیں اور آخر میں چلیں گے چترال کے خوبصورت وادی میں اور دیکھیں گے کہ وہاں تلو ہوتا ہوا سورج لوگوں کے لیے کیا مانے رکھتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ کیانیڈا میں گزشتہ دو برس میں آٹھ ہزار افراد ہیروین سمیت افیم سے بنی دیگر منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور اس مسئلے کو صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وینکوور شہر کا ایک علاقہ نشے کے آدھی افراد کا گڑھ بن چکا ہے جہاں ہر قسم کی منشات بہ آسانی مل جاتی ہے اور ان میں جان لیوہ نشا فینٹینیل بھی شامل ہے شہری حکام نے اس علاقے میں کئی ایسی جگہیں بنا دی ہیں جہاں نشے کے آدھی افراد غیر قانونی منشات کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن تربیت یا آفتہ عملے کی نگرانی میں تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی وینکوور شہر کے مرکز حصے کی یہ گلیاں نشے کے آدھی افراد کی علمناک زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں شمالی امریکہ میں منشات ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے لیکن وینکوور میں اس مسئلے سے ایک وبا کے طور پر نمٹا جا رہا ہے فینٹینیل جو ایک سخت نشاہ ہے اس کے استعمال سے گزشتہ سال ان گلیوں میں پندرہ سو افراد ہلاک ہو گئے تھے شہر کے اس حصے کے ان چند بلوکس میں بہت سے لوگ سرعام نشے کے انجیکشن لگاتے اور دیگر منشات کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں منشات کے سرعام استعمال کا ایک مذبت پہلو یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں پولس ان لوگوں سے دور رہتی ہے اور منشات کے استعمال پر بہت کم گرفتاریاں ہوتی ہیں گرفتاریوں کے بجائے وینکوور میں منشات کے یہ مرکز قائم ہیں یہ مرکز مقامی لوگوں نے غیر قانونی طور پر شروع کیا تھا ابتدا میں اس پر بہت اتراز ہوگا لیکن بعد میں اسے صحت امہ کے پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا نشے کے آدھی افراد یہاں اپنا نشہ لے کر آتے ہیں اور پرسکون محول میں بیٹھ کر استعمال کرتے ہیں جیمی ایک سابق فوجی ہیں لیکن اب نشے کا شکار ہو کر بے گھر ہیں اور کبھی جیل اور کبھی ہسپتال میں ہوتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں فوج کی نوکری کے علاوہ کبھی موت کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا میں نے گزشتہ سال آٹھ مرتبہ زیادہ مقدار میں منشات لیں منکوور میں منشات کی بہ آسانی فراہمی کی پالیسی ہے اور یہ کارگر بھی ثابت ہو رہی ہے زیادہ مقدار میں نشہ لینے والے کئی افراد کی جان بچائی گئی ہے پنکوور میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کبھی نشہ نہیں چھوڑ سکتے جب کوئی روزانہ منشیات کا استعمال کر رہا ہو تو معاشرے کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پولیس انصاف، عدالتوں اور طبی سہولیات کی فراہمی پر اخراجات کی صورت میں جس کو کم کیا جا سکتا ہے پیٹی اور جو اس جگہ دن میں تین مرتبہ نشہ کرنے آتے ہیں اب انہیں اس کے لیے ادھر ادھر مارے مارے نہیں پھرنا پڑتا ڈاکٹر کے نسخے پر ہیروین کی دستیابی سے ان کی زندگی میں استقام آیا ہے اب نیا اپارٹمنٹ ہے، تعلیم اور کام کی سوچ ہے اس طرح اس مسئلے سے نبٹنے میں کچھ مدد تو میری ہے لیکن اس مسئلے کا حل نشے کے استعمال کی طرف اس پہلے قدم کو روکنا ہے جس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے اور اگر آج کا پروگرام آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹیویوز پر ایک پلی لیس بھی تیار کی ہے جو ہماری یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پاکستان کی وادیے کیلاش میں آج بھی سورج کو دیکھ کر کاشت کا وقت اخذ کیا جاتا ہے اقوام متحدہ نے اس کو پاکستان کی ایک انوکھی روایت سے منصوب کیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاری ہے آئیے مزید جانتے ہیں کیلاش چترال سے سہر بلوج کی اس رپورٹ میں موسیقی میں ہمیشہ سورج دیکھنے آتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نہیں آیا ہوں چاہے جتنی بھی دھوپ ہو میں یہاں آ جاتا ہوں حالانکہ اب کان درد کرتے ہیں اور دکھائی بھی کم دیتا ہے مجھے سورج دیکھتے ہوئے بہت ترسہ ہو گیا ہے کم از کم پچاس سال ہو چکے ہیں میرے دادا پر دادا کے زمانے سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے ہاں بچے آ جاتے ہیں میرا نواسہ اور کافی لوگ وہاں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں پچھلے سال سردیوں سے لے کر گرمیوں تک ہمارے ساتھ سورج دیکھتے رہے ابھی تو نہیں سمجھتے لیکن وقت پر آ کر ہمارے ساتھ سیکھیں گے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے اگر میں نہیں رہا تو خدا کسی اور کو بھیج دے گا اس کام کے لیے یہ خدا کی مرضی ہے جائے مانے جانی مانے بھی شکریہ دے جائے گا انمت چسٹر گھری وادیہ کیلاش کا حسن ہے اور پروگرام کے آخر میں آج کی بڑی خبر پر ایک نظر شمالی کوریا کی لیڈر کم جونگ ان تین روزہ غیر اعلانیہ دورے پر چین پہنچے ہیں اس دورے کے بعد شمالی کوریا کے لیڈر اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان دوسرے سربراہی اجلاس کی بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے ایڈ سمرہ فاطمہ اس کے ساتھ ہی سیر بی نختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والی موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارا صفحہ حاضر ہے سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجئے کل پھر حاضر ہوں گے موسیقی